بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈ کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ نے ٹین پراغرافز جو ہیں وہ یونر نمبر سیون کے اب تک پڑھ لی ہیں تو آج ہم پراغراف نمبر الیون سے سٹارٹ کریں گے آج کی ٹرانسلیشن میرچوز برادر میرچو کے بھائیوں نے تاہم ڈاؤٹڈ شک کیا جو کچھ اس نے کہا تاہم جو کچھ میرچو نے کہا اس کے بھائیوں نے اس پر شک کیا ایڈ دیس اس پر ہی ریپیٹڈ اس نے دھورایا برد دیر فادر ہیڈ سیڈ جو بات اس کے باپ نے کہی تھی دہ نائٹ بیفور ایک رات پہلے تاہم اس پر اس نے اس بات کو دھورایا جو ان کے باپ نے ایک رات پہلے کہی تھی انڈ ٹل دیم اور ان کو بتایا ہاو ہیڈ فیلڈ کے کس طرح اس نے بھری اس پاکٹ سپنے جیبے ویڈ سٹونز پتھروں کے ساتھ انڈ ڈروپ اور گرائیا دیم ان کو ون بائی ون ایک ایک کر کے اون دہ بے راستے میں سو اس طرح مرچو لیڈ مرچو نے رہنمائی کی اس بردر اپنے بھائیوں کی تھوڈ دیپ فورسٹ گھنے جنگل میں انڈ الانگ دہ وائننگ پات اور بل کھاتے ہوئے راستوں پر انٹل دے ریشت ہوم انڈ دے ریشت دہ کورٹیج یہاں تک کہ وہ جھونپری تک پہنچ گئے اس طرح مرچو نے گھنے جنگل اور بل کھاتے ہوئے راستوں پر اپنے بھائیوں کی رہنمائی کی یہاں تک کہ وہ جھونپری تک پہنچ گئے پرہیپس شاید we are not going to be welcomed شاید ہمیں خوش آمدید نہ کہا جائے مرچو سیڈ سوٹلی مرچو نے آہستگی سے کہا let us wait آؤ انتظار کرتے ہیں the cottage outside the cottage جھونپری کے باہر for a while تھوڑی دیر کے لیے چلیں تھوڑی دیر کے لیے جھونپری کے باہر انتظار کرتے ہیں and see اور دیکھتے ہیں if we can hear اگر ہم سن سکے what father and mother are talking about کہ امہ اور اببہ کس پارے میں بات کر رہے ہیں ساتھ ہی آپ کا box question ہے who let the boys through the deep forest تو who کو آپ کاٹ کر کے مرچو لکھ دیں گے مرچو let the boys through the deep forest when the woodcutter and his wife جب لکڑھارا اور اس کی بیوی arrived home early جب لکڑھارا اور اس کی بیوی جلدی گھر پہنچ کے that day اس دن they had found تو انہوں نے پایا انہوں نے پای 10 silver coins 10 چاندی کے سکے waiting for them اپنا انتظار کرتے ہوئے جب لکڑھارا اور اس کی بیوی اس دن جلدی گھر پہنچے تو انہوں نے 10 چاندی کے سکے اپنا انتظار میں پای this was in payment یہ ادائیگی تھی over that it occurs that they had long forgotten about جس کے بارے میں وہ کافی عرصہ پہلے بھول چکے تھے یہ اس کرز کے ادائیگی تھی جس کے بارے میں وہ کافی عرصہ پہلے بھول چکے تھے at the sight of so much money اتنا زیادہ پیسہ دیکھ کر the woodcutter's wife لکڑھارے کی بیوی wept with joy خوشی سے رو پڑی اتنا زیادہ پیسہ دیکھ کر لکڑھارے کی بیوی خوشی سے رو پڑی but when لیکن جب she remembered جب اس نے جب اسے یاد آیا that case she would never see her boys again کہ وہ دوبارہ اپنے لڑکوں کو نہیں دیکھ سکے گی her joy vanished اس کی خوشی غائب ہوگی and she began to soak اور اس نے سسکیاں لینا شروع کر دیا what use was that money to her یہ پیسہ اب اس کے کس کام کا تھا now اب یہ پیسہ اب اس کے کس کام کا تھا she thought اس نے سوچا what did the woodcutter and his wife found in the find when they arrived home جب لیکنہر اس کی بی بی گھر پہنچی تو نے کیا ملا when the woodcutter and his wife arrived home early that day they had found 10 silver coins waiting for them یہ اس باکس پیسن کا ساتھ میں آپ کانسی ہوگا اور ساتھ کے آپ اس کی سیز کے پیسن نمبر 3 4 اور 5 جو ہے وہ لن کریں گے why was the youngest son called میچو youngest son جو تھا ان کا اس کو میچو کیوں کہا جاتا تھا what did the mother wish when she was so full of sorrow جب مدر گمزدہ تھی تو اس نے کیا خواہش ظاہر کی and what did میچو fill his پاکٹس with میچو نے اپنی جیبیں کس چیز سے بھری تو آپ یہ question number 3 4 اور 5 ساتھ میں اس کے learn کریں گے اور paragraph number 11 اور 12 ساتھ ہی آپ کا جی انگلیش بی کا جیسا کہ آپ کر رہے ہیں 9 اور 10 کی grammar والی سے letters ہم everyday جو ہے وہ ایک letter learn کرتے ہیں تو آج آپ کی باری ہے fourth letter کی تو یہ آپ learn کریں گے letter ہے to your mother about the test you have just taken آپ نے جو ابھی test دیا ہے اس کے بارے میں اپنی mother کو update کرنا ہے کہ وہ کس طرح کا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ 9 اور 10 کی grammar composition والی book سے learn کریں گے letters کو جو بھی آپ ساتھ ساتھ جو آپ کو مل رہے ہیں I hope مل رہے ہیں موسیقی